اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل تیرے بین جس کا نیو پرومو آ چکا ہے انور صاحب جو کہ حیاء کے نکاح میں شامل نہیں ہو رہے تھے لیکن جیسے ہی میرپ کی آواز سنی تو ایموشنل ہو کر جلدی سے یہاں پر آ جاتے ہیں میرپ کو دیکھ کر تو آنسوان سے رونے لگے کیونکہ اپنی بیٹی کو اتنے عرصے کے بعد جو دیکھا تھا تو آج اس پر بہت پیار آیا جذباتی ہو کر اسے کہنے لگے کہاں چاہی گئی تھی تم ہم نے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تمہیں لیکن تم ہمیں نہیں ملی مجھے پتا تو تم ضرور آوگی کیونکہ میرے مرنے سے پہلے تمہیں تو آنا ہی تھا تمہارا آخری دیدار تو مجھے کرنا ہی تھا اب یہاں پر انور صاحب بہت ایموشنل ہو چکے ہیں لیکن میرپ بلکل چپ ایسے میں ماں بیگم میرپ کے ہاتھ میں بچی دیکھ کر پوچھی دیتی ہے پچھتے دو سال سے تم کہاں پڑتی اور یہ بچی کس کی ہے تو میرپ کہنے لگی مرتصم کی ہے اب مرتصم اپنی بچی کو دیکھ کر شوکٹ ہو گیا لیکن اسے اندازہ ہے کہ یہ بچی اسی کی ہے کیونکہ اسی رات ہی میرپ گھر سے بھاگ گئی تھی جس رات ان میں ازدواجی رشتہ قائم ہوا تھا مرتصم کو تو اپنی بچی کا یقین ہو جائے گا ماں بیگم کو بھی وہ یقین دلوا لے گا کہ یہ بچی اس کی ہے لیکن یہاں پر ہیا جو پاگل سی ہو گئی جس نے مرتصم کو پھر سے کھو دیا اور اتنے قریب جا کر کھویا کہ صرف ایک قبول ہے کی دیر تھی اب تو وہ میرپ پر چلانے لگی چلاتے ہوئے کہنے لگی روحیل کے ساتھ تھی یہ مرتصم اور یہ بچی بھی روحیل کی ہی ہوگی وہ آگے بھر کر میرپ کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے اتنے میں انور صاحب آگے آگے تو آج تو اس نے اپنے ماموں کا لحاظ بھی نہیں کیا انہیں بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیتی ہے یہ میری دشمن ہے میری خوشیوں کی دشمن جب بھی مجھے خوشیاں ملنے لگتی ہیں مرتصم میرے رستے میں آنے لگتا ہے تو یہ رستے میں کانٹے بن کر آج آتی ہے اور ہمیں الگ کر دیتی ہے کیوں آئی ہو تم یہاں آج تم کیوں آئی میرا نکاح ہے آج نکلو یہاں سے وہ تو میرپ کو دھکے دینے لگی اس گھر سے نکالنے لگی لیکن اب یہ مرتصم اپنا سکتا توڑ ہی دے گا آگے پھڑ کر میرپ کو تھام لے گا جب حیاء یہ دیکھے گی کہ مرتصم نے اپنی بچی اور بیوی کو تھام لیا اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو بھلا حیاء سے کیسے برداش ہوگا آج تو ایک ایک کر کے سارے پول کھول دے گی کیا کچھ نہیں کیا مرتصم تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا مریم اور ملک زبیر کی حقیقت میں جانتی تھی لیکن پھر بھی اسے بھاگنے دیا صرف اس لیے کہ تم میرپ پر شک کرو گے اور تمہاری زندگی سے میرپ نکل جائے لیکن پھر بھی تم نے میرپ کو نہیں نکالا اس کے بعد میں جانتی تھی کہ آج میرپ یہاں سے جا رہی ہے تو تب ہی میں نے میرپ کو نہیں صرف اسی لیے کہ میں تمہاری ہو سکوں میں نے تمہارا ہونے کے لیے کتنا کچھ نہیں کیا کتنی چالیں چلی کتنی سازشیں کی تاکہ تم صرف میرے ہو سکے تمہیں میری محبت پر یقین آنا چاہیے اب یہاں پر مرتصم ایک زوردار تھپڑ تو حیاء کو ضرور مارے گا کیونکہ مرتصم نے حیاء سے شادی کا فیصلہ تب ہی کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں نے میرپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو میں اسے ضرور روکتی لیکن آج یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے میرپ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور نہیں روکا غصے میں حیاء سب کچھ بول دے گی کہ اس نے شروع سے ہی کیا کچھ نہیں کیا مرتصم کو پانے کے لیے آہر کر پھر حیاء کا انجام تو برا ہو گا ہی وہ اسی طرح ہی بولتے بولتے پاگل ہو جائے گی زور زور سے ہسنے لگے گی اور آہر کر اس کو علاج کے لیے ہسپیٹل بھیج دیا جائے گا یا پھر وہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اس دنیا سے ہی چل بسے گی لیکن یہاں پر میرپ اور مرتصم ایک ہو جائیں فرنس یہاں پر حیاء کے ساتھ جو بھی ہو صرف وہ میرپ اور مرتصم کی زندگی سے نکل جائے ہمیں یہی چاہئے میرپ مرتصم اور میرپ ایک ساتھ رہیں خوش رہیں اور ایک اپیسوڈ تو اور زیادہ دکھانی چاہئے تھی جیو کو جس میں یہ ہیپی لائف گزار رہے ہوں فرنس ہماری پر ایڈکشن کے مطابق تو یہ ہیپی اینڈنگ ہے آپ اس پارے میں کیا کہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ بیل کا نوٹفکیشن ضرور پس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ